بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ حکیم عزباللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزی دواخانہ دوستو صحت مند رہنے کے کچھ اصول ہیں جو عطبہ نے اپنی اکل اور محنت سے لوگوں تک پہنچائے ہیں جن پر عمل کر کے انسان ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو وہ اصول بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں شکریہ دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد گھنٹا آدھ گھنٹا آرام کرنا چاہیے اس کا مفاد یہ ہے کہ کھانا اس عمل سے خوب حضم ہوتا ہے سستی اور کاہلی جسم میں بالکل بھی نہیں رہتی رات کو کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے نیند خوب آئے گی اور روح تازہ رہے گی کھانا کھانے کے فوراں بعد پشاب کرنا چاہیے درد گردہ اور درد جگر اس شخص کو کبھی بھی نہیں ہوگا سخت چیزوں کو دانتوں سے کبھی نہ چپاؤ اس سے انسان کی نظر کمزور ہوتی ہے تو اس سے ذرا پریز کریں غصے کے وقت کھانا کھانے سے بدحضمی ہوتی ہے اور گورات جلن اور میدے میں گرمائش کا سبب بنتا ہے کھانا کھانے کے بعد اور غیزہ اور غیزہ پانچ گھنٹے بعد کھاؤ ورنہ دل خراب ہو جائے گا ہر وقت کھانا بے اعتدالی ہے بھوک نہ لگنا بیماری ہے یعنی جگر کی خرابی ہے اس کا فوراً علاج کرانا چاہیے ملاب کے بعد پانی پینا مزر سہت ہے سست بناتا ہے انسان کو ہم بیستری کر کر پانی فوراً نہیں پینا چاہیے یہ انسان کے جسم کو سست بناتا ہے دمہ والے مریض کو رات کو غیزہ نہیں کھانی چاہیے یا ہلکی غیزہ کھانی چاہیے ورنہ مرض جو ہے وہ رات کے وقت میں زور پکڑ جائے گا بیماری سے سہت کے بعد کم سے کم غیزہ کھانی چاہیے مطلب جو بیمار تھا اور ابھی بالکل ٹھیک ہوا ہے سہتیاب ہو گیا اس دوران غیزہ کم سے کم اس انسان کو کھانی چاہیے غصہ غم فکر زیادہ کرنا آزمہ خراب کرتا ہے بغیر بھوک کے کھانا سہت کو بگاڑتا ہے آج کل اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی لئے بیماریوں میں مبتلا ہیں وہ بغیر بھوک کے اور کھانے کے اوپر کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں مرک کے گوشت کے ساتھ ملی کھانا مزر ہے یہ ضروری ہے کہ جو جو باتیں ہیں ان پر عمل کیا جائے اور ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہیں یہ ضرور دوسروں تک بھی پہنچائیں آپ سرکا اور چاول ایک ساتھ کھانے سے جسم پر داد پیدا ہوتے ہیں دودھ لسی اور کیلہ ایک ساتھ کھانے سے ہیزہ کا مرض ہو جاتا ہے اگر ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ